لیل پور میں جو رہ کے چلا گیا ہے وہ ساری انوش لیل پوریا ہی رہا اس کی زبان انداز سوچ پر لیل پور کی سٹمپ لگ جاتی ہے لیل پور والوں کے لیے سب جائز ہیں جنگ وزار جنگ وزار ہی ہے اور غلام آباد غلام آباد ہے سمان آباد سمان آباد ہے جبکہ پپلز کلونی پپل کلونی ہے زرائی یونیورسٹی زرائی یونیورسٹی ہے جبکہ الائیڈ حسبتان الائیڈ حسبتان ہے افغان آباد خوان آباد ہے جبکہ گویند پورا گویند پورا ہے یہاں کے باسیوں کو معنی سے گرض نہیں ہوتا اس لیے اپنے ٹاؤن کا نام مدینہ ٹاؤن بھی رکھ لیتے ہیں یہاں سے ایک موڈر میں لور اور دوسری سلام آباد جاتی ہے ملتان والی البتہ ملتان ہی جاتی ہے اس شہر کے آس پاس کوئی سمندر تو نہیں ہے مگر ایک سمندری ضرور ہے یہاں کار کے سپیر پارٹس کبھی جینین نہیں ملتے بلکہ ہمیشہ جینن ملتے ہیں اپنیٹا شہر ہے جہاں موڈر سائیکل کو بھی گڑی کہا جاتا ہے شہر کے بیچوں بیچ ایک نہر گزرتی ہے جسے کنال کہتی ہیں اس کے ساتھ والی سڑک کنال روڈ کہلاتی ہے ٹوماٹر آپ کو ملے نہ ملے مگر فنکار یہاں ہر گلی کی نکر پہ مل جاتا ہے مزاہ پن کا یہ عالم ہے کہ رکشے والا بھی آپ کو جگت کر جائے گا شیخ تو البتہ عرب میں ہی ملتے ہیں مگر یہاں کے شیخوں کے بھی وقت ہی ششکی ہیں انگلستان کا مانچیسٹر تو خیر نہیں بکھا ہوگا مگر پاکستان کا مانچیسٹر تو یہی کہلاتا ہے بچوں کے سکون کی فیس کو بچوں کی سکون فیسز کہنا یہی کی ہی ایجاد ہے یہاں چکن میری میٹ نہیں کیا جاتا بلکہ چکن میلی نٹ ہی کیا جاتا ہے اس شہر میں عمر گزارنے والا بندہ یورپ، امریکہ، عرب میں بھی چلا جائے تو وہاں کے نینڈ لائن، تلیفون کو پی ٹی سی ایل ہی کہتا ہے دنیا کے کسی بھی شہر میں جا کے وہاں کی سب سے خوبصورت عمارت بھی دیکھ لیں مگر جب تک وہاں کوئی گھنٹا گھرنا نظر آئے تو اس شہر کو بس ایمی ہی سمجھتا ہے یہاں کا شہری کسی بھی شہر کے مول سے جا کر باقی سب کچھ خرید لیتا ہے مگر کپڑے نہیں خریدتا دل کو ہول پڑتا ہے کہ نہیں یہ لیلپرو جا کے ہی صحیح ملیں گے اسے رنگ و نور سے عشق تھا وہ لہور جا کے مرا نہیں میں کے ایک سادہ مزاج تھا مجھے لیلپور نے جکڑ لیا تفریحی مقامات سے محروم یہ شہر اور اس کے باسی حکونتی توجہ کے منتظر ہیں کہ کب انہیں یہاں کوئی تفریحی مقام مہیا کیا جائیں جہاں جا کے وہ محضوظ ہو سکے لائلپور فیصلہ باد پاکستان کی سب سے بڑی کپڑے کی منڈی ہے یہاں ملک پر سے روزانہ ہزاروں لوگ سفر کر کے کپڑا خریدنے کے لیے آتے ہیں آدمی کبھی اس شہر میں تشریف لائیں یہاں کی خوبصورتی اور یہاں کی خوبصورت دل رکھنے والے لوگ آپ کے منتظر ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ میری چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میرے چینل ایکسپلورویت تیب کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ